سٹوڈنٹس میرے اس چینل کا بیسک پرپس یہ ہے کہ آپ فرسٹیئر فیزکس میں ہنڈر پرسن مارکس حاصل کریں میں ہوں پروفیسر وستام احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوڈیوب چینل فیزکس وزٹم میرے اس پرپس کو اچیو کرنے میں میرا ساتھ دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کی آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا فرسٹیئر فیزکس چپٹر نائن ایمپورٹنٹ شارٹ کویشنز کے بارے میں یہ گیس ہنڈر پرسن گرنٹیڈ ہے اگر یہ شارٹ کویشنز آپ پرپیر کر لیں گے اینویل اگزیم میں آپ کو چپٹر نائن کے شارٹ کویشنز سے ریلیٹیڈ کوئی پریشانی نہیں ہوگی فرسٹ شارٹ کویشنز سے سٹارٹ کرتا ہوں یہ شارٹ کویشن تین طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے ان تینوں میں سے اگر یہ شارٹ کویشن پہلے دونوں طریقوں میں سے کسی طریقے سے پوچھا جاتا ہے تو پھر آپ نے یہی آنسر کرنا ہے اگر یہ تیسرے والا آجائے جو کہ ملتا جلتا ہے پہلے دونوں سے تو ان دیٹ کیس یہ جو پہلی لائن ہے صرف اس میں چینج آئے گی یہ آپ کے سامنے چینج لائن اب نظر آرہی ہے اور باقی تینوں پوائنٹس جو ہیں وہ ایزیز رہیں گے اس طریقے سے آپ ایک شارٹ کویشنز پریپیر کریں گے اور آپ تین کو آنسر کر سکیں گے اب دیسٹنس بیوین انٹرفیرنس فرنجز جو ہے وہ ریپریزنٹ ہو رہا ہے یہاں پہ ڈیلٹا وائے سے اور جو سلٹ سپیسنگ ہے وہ ڈی سے ریپریزنٹ ہو رہی ہے یہ فارمولا لکھا ہو ہے آپ نے اسی فارمولے کے مطلب سے اسی طرح ہی بلکل اس کا آنسر لکھ دینا ہے نیکس شارٹ کویشن آسکتا ہے can visible light produce فرنجز ایکسپلین اس میں بھی آپ نے جو ہے وہ جب can لکھا ہو ہے yes اور no سے start کرنا ہے definitely yes سے start کریں کیونکہ اس کا آنسر yes ہے visible light can produce فرنجز اور اس کے آگے چار پوائنٹس میں اس کی ریزن جو ہے وہ ایکسپلین کی ہوئی ہے جو ورڈز یہاں پہ گاڑے لکھے ہوئے ہیں یہ آپ نے بولڈ والے ان کو آپ نے مارکر سے لکھنا ہے ایکسپلین میں اس کے بعد نیکس شارٹ کویشن آسکتا ہے in young's experiment one of the slits is covered with blue filter and other with red filter what would be the pattern of light intensity on the screen اب یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ کیا ہوگا اگر ایک سلٹ پہ blue filter ہے دوسری سلٹ پہ جو ہے وہ red filter ہے definitely interference نہیں ہوگی اور جو سکرین ہے اس پہ light کی intensity uniform رہے گی اسی لحاظ سے آپ اس کو explain کریں گے یہ آگے پوری explanation آپ کے سامنے نظر آرہی next short question آسکتا ہے explain whether young's experiment is an experiment for studying interference or diffraction effects of light تو یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ اس experiment میں ہم interference کو study کرتے ہیں with the help of diffraction اور یہ جو ہے اس سے related precise اور بڑا بہترین آنسر آپ کے سامنے موجود ہے اب میں آپ کو آپ کے فائدے کی ایک بہت ہی اہم بات بتانے جا رہا ہوں آپ نے باز کرنا ہے اکثر آپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں آپ کے چینل پہ فلاں ویڈیو جو ہے وہ نہیں مل رہی تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ویڈیو کیسے ڈونڈ نہیں ہے اور یہ جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ کوئی بھی انٹرٹینمنٹ کا چینل دیکھیں گے کہیں پہ بھی آپ کوئی بھی چیز observe کریں گے وہاں پہ آپ کو بڑا کام آئے گا یوٹیوب پہ جہاں بھی آپ کام کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے چینل کا نام اوپر لکھنا ہے سرچ بار میں یوٹیوب کے اوپر اور اس کے ساتھ سرچ کا یہ button کلک کریں گے جو ہی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ icon آ جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے icon کے اوپر کلک کر دینا ہے جب آپ اس icon کے اوپر کلک کریں گے تو نیچے یہاں پہ option آ رہی ہوگی ویڈیوز کی آپ ویڈیوز کے اوپر کلک کریں گے تو ویڈیوز کے اوپر کلک کرتے ہی آپ کے سامنے بہت ساری ویڈیوز آ جائیں گی جس میں یہ تقریباً 16 ویڈیوز ہیں جو پیورلی ایکزیم سے ریلیٹیڈ ہیں کہ ایکزیم میں آپ نے مارکز کیسے لینے اس کے بعد کچھ شارٹ کوئیسن کے اوپر ویڈیوز ہیں اس سے نیچے اگر آپ موو کریں گے تو آپ کو لیکچرز بھی مل جائیں گے فرسٹیر فیزک سے ریلیٹیڈ یہ جو لیکچرز ہیں ان میں تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ ان کا ٹائٹل جو وغیرہ وہ اس طرح نہیں لکھی ہوئی کہ یہ آپ کو عام طور پر آپ یوٹیوب پر کوئی ورڈ ٹائپ کریں تو یہ آپ کو مل جائیں کیونکہ تب مجھے اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا تو میں نے لیکچرز تو اچھے کی ہیں لیکن ان کا اپٹیمایزیشن نہیں ہے یوٹیوب کے لحاظ سے تو اگر آپ یہاں سے لیکچرز دیکھیں گے تو آپ کو امید ہے کہ وہ لیکچرز بھی پسند آئیں گے اور اس طرح سے یہ ویڈیوز بھی آپ کو اچھی لگیں گی میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس کو پرائیز روٹ کیجئے گا اب میں واپس آتا ہوں اپنی پریزنٹیشن پہ نیکسٹ کویسٹن آ سکتا ہے این آئیل فیلم سپریڈنگ اوور ویٹ فوٹ پاتھ شوز کلرز یعنی اگر کوئی فوٹ پاتھ ہے اس پہ آئیل کی بہت بریق سی لیئر پڑی ہوئی ہے تو اس میں ڈیفرنٹ کلرز نظر آتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے بیسک اس کی ریزن جو ہے وہ انٹرفیرنس ہے اسی سے ہم سٹارٹ کریں گے اور تین فیلم کا ورڈ جو ہے اس کو ضرور ہائیلائٹ کریں اور آگے یہ پریسائز آنسر ہے آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی نیکس چارڈ کوئیسٹن ہے could you obtain نیوٹرن رنگ with transmitted light if yes what would be the pattern for جو ہے وہ transmitted light اس طرح آ سکتا ہے یا پھر جس طرح یہ statement لکھی ہوئی ہے اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا آنسر کرنا ہے یہ آپ کے سامنے yes سے آپ آنسر کریں گے exactly opposite لکھیں گے آگے how would you get more orders of spectra using a grating کہ آپ کے پاس grating ہے آپ اس سے زیادہ orders of spectra کیسے حاصل کر سکتے ہیں یہ فارمولا لکھا ہوئے ہے جس میں n جو ہے وہ represent کر رہے ہیں order of spectra کو تو اگر آپ نے n کی ویلیو بڑھا نہیں ہے تو آپ فارمولا یہ آپ کے سامنے n کے لئے آگیا اس میں d اور lambda کے اوپر n کی ویلیو depend کر رہی ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو explain کر دی یہ پہلی لائن جو ہے یہ آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے why polaroid sunglasses are better than ordinary sunglasses آپ نے بہت سارے کلاسوں میں اس کا آنسر دیکھا ہوگا بہت important short question ہے لیکن اس سے بہتر آنسر کسی نے بھی نہیں دیا ہوگا جو یہ آپ کے سامنے لکھا ہوئے ہیں how would you distinguish between unpolarized and plain polarized light کیا آپ اس میں polarized اور non polarized light میں آپ نے فرق کرنا ہے تو in that case پہلے دونوں points ہیں یہ اور یہ third point جو ہے اس کے آگے یہ دونوں سب points لکھے ہوئے ہیں کہ اگر یہ ہو تو پھر یہ چیز ہے اور اگر یہ ہو تو پھر یہ آنسر ہے اس کے بعد question آ سکتا ہے how will you increase the fringe width in young's double slit experiment تو آپ نے fringe width کو increase کرنے کے لیے یہ formula use کرنا ہے delta y آپ نے increase کرنا ہے تو آپ definitely دو ہی طریقوں سے increase کر سکتے ہیں یا lambda کو بڑھا دیں گے یا d کو کم کر دیں گے یہی چیز جو ہے وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے in newton rings why are the fringes circular کہ newton rings میں fringes circular کیوں ہوتی ہیں یا پھر newton rings کیا ہوتے ہیں یہ اکثر exam میں آ جاتا ہے unseen question اور یہ students کے لیے مشکل ہوتا ہے یہ میں نے answer اس لیے کیسے لکھا ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی چیز آئے گی اگر آپ یہ answer کر دیں گے تو آپ کو پورے marks مل جائیں گے wavefront اور ray of light کو define کریں wavefront کی یہ definition آپ کے سامنے دوسری ray of light کی definition ہے آپ اس کو pause کر کے پڑھ سکتے ہیں what is optical rotation اور optical activity اس کو define کا دیا بڑے اچھے لفظوں میں short سا کر کے اور اس میں یہ چیز جو ہے اتنی ہی آپ نے pen سے لکھنے eigen principle آ سکتا ہے یا یہ آ سکتا ہے کہ اس کے دو پوائنٹس لکھیں تو دونوں صورتوں میں آپ نے یہ دونوں پوائنٹس لکھ دینے ہیں جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں central spot newton rings میں dark ہمیشہ کیوں ہوتا ہے یہ question آ سکتا ہے تو یہ اس کے related four points میں بڑا precisely جو ہے اس کو define کیا ہوا ہے پھر آپ نے بتانا ہے interference اور diffraction of light میں تین differences بتانے ہیں تو یہ تینوں differences آپ کے سامنے موجود ہیں تو یہ short questions آپ کر لیں گے تو آپ کی اس chapter سے related تیاری مکمل ہو جائے گی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا